سپریم کورٹ میں قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں دوبارہ گنتی سے متعلق فیصلہ کچھ دیر میں سنائے جائے گا چیف جسٹس قاضی فائز جیسا کی سربراہی میں تین رکھنی بینچ فیصلہ سنائے گا این ایک سو چاون لودرا این اے اکیاسی اور این اے اناسی گزراوالا میں اتراز آف کیے گئے ملک بھر میں دھمادار بارشوں کا سفل جاری لہور میں بارش نے رنگ جما دیے راولپنڈی اٹک چکوال جہنر مندی بہاودین سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مزید بادل برسنے کی پیش گئی خیبر پکٹونہا کے کئی شہروں میں بارش کی توقع کراچی میں بھی بادل چھا گئے آج بارش کے امکان تھرپاکر، امرکور، سانگر، سکھر، سندھ کے ظاہری علاقوں میں بادل برسنے کے امکان دریائے سندھیں سلاب سے کچھے کے سو سے زائر انگاؤں دور گئے فلسطینیوں پر آگ برس رہی ہے اور دنیا خاموش ہے صرف لفاظی کی جا رہی ہے دنیا میں خیام امن کے اداروں کا اسرائیل پر رتی برابر اثر نہیں وزیراعظم شہباد شریف کا لاہور میں اقلیتی برادری کے دن پر مناقضہ تقریب سے کتاب اقلیتی برادری کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کا عظم دفاع وطن کے لیے جان دینے والی اقلیتی سپاہیوں کو خراجی عقیدت پیش کیا فتنہ الخوارج پاکستان اور دنیا کے لیے خطرہ ہے اقوام متحدان اور پاکستان کے مستقل مندوم مونیر اکرم نے خبردار کر دیا آدمی برادری سے فتنہ الخوارج اور دائش کے خراب سخت کاروائی کا مطالبہ کیا انٹرویو میں مونیر اکرم نے کہا افغان حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ دہشت گردی پر قابو پائے بغیر امن و ممکی نہیں دہشت گردی کے خاتمے تک افغانستان کے ویرونی دنیا سے تعلقات نورمل نہیں ہوں گے حکومت سے معاہدہ کاغذ کا تکڑا نہیں عمل کرانا جاتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو ریوان نے کہا کہ انتشار کا راستہ اختیار کرتے تو ظلم ہوتا معاہدہ نہ ہوتا آئی پی پیز والے عوام اور پاکستان کے دشمن ہیں تاجروں کی مشاورہ سے ملگی رپیہ جام ہردار کا اعلان کریں گے صرف سانس لینے اور موت پر ٹیکس نہیں ہے میکشت زمین بوس ہو چکی اسے اٹھانا کسی کے بس میں نہیں مولانا فضل احمان کا پشاور میں تاجر کنونشن سے کتاب اسمبلیوں میں جالی نمائندے بیٹھے ہیں ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا جس ملک میں الیکشن چوری ہو وہاں استحکام نہیں آسکتا آئین توڑنے والا ملک ترقی نہیں کرتا شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ عوام کو بنیادی وسائل نان دینے والے ممالک کے وجود فطرے میں بڑھ جاتا ہے آئین پر واپس آنے کے سوا کوئی چارہ نہیں مسائل کا حل اسی میں ہے چند ججوں اور جرنیلوں نے ایک آناڑی کو پاکستان پر مسلط کیا دھرنے لونگ مارچ اور عدلیہ کے فیسٹرے نے ہمیں مشکل میں ڈالا ایسن اکبال نے کہا کہ ہمیں وسائل سے ملہ مال ملکو ارشد ندیم کی طرح ترقی کا گولڈ میڈل کیوں نہیں جتوا سکتے ہمیں ارشد ندیم کی طرح سب سے لالی پرچم بلند کرنا ہے وزیراسم شہباب شریف سے امام مسجد نبوی ڈاکٹر سلا محمد البدیر کی ملاقات وزیراسم نے امام مسجد نبوی کے دورے کو پاکستان کے لیے باعث اعزاز قرار دیا کہا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات لازوال ہیں سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دیا تعلقات میں مزید بہتری آئے گی امام مسجد نبوی نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا پاکستان اور سعودی عرب دو ایسے ستارے ہیں جو کبھی جدہ نہیں ہو سکتے امام مسجد نبوی ڈاکٹر سلا محمد البدیر نے پرتباک مزبانی پر وزیراسم کا شکریہ آدھا کی ہر پاکستانی کو کسی تفریق کے بغیر اپنے عقیدے کی مطابق زندگی گزارنے کا حد حاصل ہے صدر مملکت عاصف علی زرداری کا اقلیتوں کے دن پر پیغام کہا کہ اسلام اقلیتوں کی حقوق کو مکمل طور پر تسلیم کرتا ہے وزیر داخلہ محسن اقوی کا کہنا ہے کہ ہمارا دین اور آئین اقلیتوں کے ساتھ حسن سلوخ رواہ رکھنے کا درست دیتا ہے اقلیتوں کا قومی دن مسلح فار چیئرمنٹ جوئنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور سروسیز چیفز کی مبارک بار آئی اس پیار کے مطابق اقلیتوں کے حقوق اور آزادی پاکستان کے آئین اور اسلام کے مطابق نازم ہے ملکی تعمیر و ترقی کے لیے اقلیتوں کی قربانی اور کاوشیں قابل قدر ہیں افواج پاکستان کا اقلیتوں کے حقوق آزادی اور فلاہ محبود کے تحفظ کے عزم کا آیا زلہ خیبر میں خواری سے بہادری سے لڑتے ہوئے شدیز زکمی لیفرننن عزیز ملک سی ایم ایچ میں شہید ہو گئے نماز جنازہ پشاور گیریزن میں اداف کی گئی نماز جنازہ میں کور کمانڈر پشاور دیگر افتران اور جوانوں نے شرکت کی لیفرننن عزیز ملک شہید کو آبائی شہر اٹک میں سپردے خاک کر دیئے گئے وفاقی وزیر داکلا محسن اکوی سے ترکیہ کے صفیر ڈاکٹر محمد کی ملاقات سیکیورٹی اور سیول آرمڈ فورسز کے شروعوں میں تامن بڑھانے پر اتفاق ترکیہ میں قید پاکستانیوں کی رہائی کے حوالے سے بھی گفتگو ایکسچینج پروگرام کے تحت پاکستانی پولیس افسروں کو تربیت کے لیے ترکیہ بھیجنے کا فیصلہ گولڈن بوئے کا فقید المثال استقبال لاہور ایرپورٹ تیارے کو ووٹر سیلوٹ پیشیا گیا پولیس بینڈ نے سلامی دی ہزاروں افراد قومی ہیرو کے ایک چھلک دیکھنے کیلئے بیتاف دکھائی دئیے اوٹوگراف لینے والوں کا تانتہ بن گیا والد بیٹے کو دیکھ کر جذباتی ہو گئے گلے لگا کر خوب پیار کیا نون لگی رہنماوں نے پھولوں کے ہاتھ پہنائی بیاں چندوں میں قومی ہیرو کی شاندار انٹری استقبال کے لیے پورا شہر امڑایا مدہوں کی ڈھول کے تھاپر بھنگڑے مٹھائیاں تقسیم کی گئی شہر کے داخلی راستے پر ویلکم قومی ہیرو کے بینرز آویزا گھر پہنچنے پر مان استقبال کیا ارشن ندیم دامنے مادر سے لیبٹ کر روتا رہا بین بائی عزیز و قارب ہر کوئی تاریخی فتح پر خوش ایتلیٹکس فیڈریشن اف پاکستان کا ارشن ندیم کے لیے بڑا اعلان چیرمن اکرم ساہی ارشن ندیم کو فیملی سمیت عمرہ کرائیں گی ارشن ندیم کو ماں باپ اور بیوی بچوں سمیت عمرہ کرائے جائے گا تقریبات سے فارغ ہونے کے بعد ارشن ندیم عمرے پر جائیں گے وزیراعظم کا اولمپک گولڈ میڈلیسٹ ارشن ندیم کو خراجے تحسین شہ باسٹیو کے ہدایت پر ستتر وی یوم ازاندی پر ازنے استحقام خصوصی ڈاک ٹکٹ جاری ڈاک ٹکٹ پر ارشن ندیم کی تصویر تاریخ کا حصہ بنی پارس اولمپکس امریکہ کی بالا دستی کے ساتھ اقتدام فضیر سپر پاور ایک سو چھبیس میڈلز کے ساتھ سرے فیرس چین کی دوسری جاپان کی تیسری پوزیشن امریکہ نے چالیس سونے بیالیس چاندی اور بیالیس کانسی کے تمگے جیتے جبکہ چین چالیس سونے ستائیس چاندی کے میڈلز سمیت ایک آمیے تمگے جیتے میں کامیاب رہا جاپان نے بیس گولڈ میڈلز سمیت پی آئی اے کے تیارے مرمت کے لیے طویل عرصے سے گراؤن قومی ائرلائن کو اکیس سرب اکیاسی کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا مالی رکابٹوں کی وجہ سے بروقت مرمت اور دیکھوال متاثر ہوئی اوڈیٹر جنرل کی ریپورٹ انتظامیہ کو گراؤنڈ رہنے والے تیاروں اور مالی مسائل پر ثبوت فاہم کرنے کی ہیڈائے لاہور میں متعدد عدویات کی قلت مریضوں کو جان کے لالے پڑ گئے انجیکشن ٹیٹرس مارکیٹ سے غائب دل کے مریضوں کے لیے سپائرومائٹ ٹیبلٹ دستیاب نہیں بلڈ پریسر کی دعائیں بھی نہیں مل رہی انسولین برین ہیمرش کی دعاہ نا پیت ہو گئی آئی دروپس ویگا موکس ٹی بی کے ادیاء مائرین پی بچوں کے لیے ماتو فر ڈروپس دماغ کے لیے دعاہ ریٹالین اور ٹرونو لین بھی مارکیٹ میں موجود نہیں مونسون بارشوں کا زوردہ سپیل راولپنگی اسلام آباد میں وقفے وقفے سے بارش کراسٹی کے مختلف علاقوں میں بادل برسے لاہور سمیت پنجاہ کے مختلف علاقوں میں بارش سے نشیبی علاقے زیرہ آب آگئے سیالکورٹ گزرات گزرانوالہ دس کا وزیر آباد میں خوب بادل برسے پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں تگیانی لینڈ سلائننگ کا خدش ہے ملتان میں حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی کا ساسو بچاسمہ اوز سجادہ نشین شاہ محمود قریشی کی گیر موجودگی میں جین قریشی اور مریب حسین مزار کو غسل دیا حضائرین کی بڑی تعداد موجود اوز کی تقریبات تین روز تک جاری رہی گئی غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام غزہ میں الطابین سکول پر نباز کے ادائیگی کے دوران حملے میں شہادتوں کی تعداد ایک سو بیس ہو گئی اسرائیل کی وحشیانہ دشتگردی پر امریکہ کا تشویش کا اظہار ترجمان کے مطابق سکول پر حملے سے متعلق اسرائیلی حکام سے رابطے میں ہیں اسرائیل نے کہا کہ حملے میں حماس کی عالی حکام کو نشانہ بنائے گیا روز کا غزہ میں فوری حملے روکنے کا مطالبہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم اسرائیل کے دار الحکومت الابیب سمیت دنیا پھر میں مظاہرے امریکہ کے شہر شکاگو میں فلسطینیوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے مظاہرہ پیرس میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین کا اسرائیل کے بائی کورٹ کا مطالبہ سٹوڈن میں بھی فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالی گئی شرکا کے فلسطین کی حمایت میں نعرے لندن میں بھی ساحل سمندر پر فلسطینی پرچم تھامی بڑی تعداد میں لوگوں کا مظاہر بھارتی نظام عدل کے موپر تماچہ حریت راہنما یاسن ملیک اپنا کیس خود لڑنے کا فیصلہ یاسن ملیک کو سزائے موت دینے کی بھارتی حکومت کی دوخاص پر سماعت پندرہ ستمبر نئے دلی ہائی کورٹ میں ہوگی دوخاص کی سماعت کے موقع پر یاسن ملیک کو عدالت میں پیش کرنے پر پابندی ہے تاہم انہیں ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے گا شیخ حسینہ واجد نے امریکہ کو حکومت گرانے کا ذمہ داکھ کرانے دے دیا بھارتی میڈیا کے مطابق منگلہ دیش کی سابق وزیراعظم نے کہا امریکہ خلیج منگال پر تسلط قائم کرنا چاہتا ہے جزیرے کا کنٹرول سوپر پاور کو نہیں دیا انہوں نے میری حکومت کا تختہ اُلڑ دیا ملک اس لئے چھوڑا تاکہ مزید لاشویں نہ کریں بنگلہ دیش میں عوامی لیگ کے حامید سڑکوں پر نکل آئے ریلی کے دوران تصادوں میں پانچ فوجیوں سے میں سات افراد زخمی مجھتل افراد نے فوج کی گاڑی کو آگ لگا دی گپال گنج کے مقام پر عوامی لیگ کے کارکنان اور فوجیوں کا آمنہ سامنا عوامی لیگ کے کارکنان کا حسینہ واجد ہو دوبارہ ملک میں بائزت واپس لانے کا مطالبہ امریکی صدارتی انتخابات مہم میں تیزی کامیلا ہیرس کو تین ریاستوں میشیگن پرنسلوینیا ویسکوینسن میں ٹرمپ پر برطری پولز کے نتائج کے مطابق پچاس فیسر ووٹر نے کامیلا ہیرس کے حق میں رائے دی ٹرمپ کو چھالیس فیصد کی حمایت حاصل رہی ازادی فلوٹ کا گجر خان پہنچنے پر پرتپاک استقوال ڈھول کتاب ملی نگموں کی دھنوں پر خوش آمدید کہا گیا رنگا رنگ تقریب میں شہریوں کی کسی تعداد سری کھوڑوں کو رکس بھی پیش ملک پھر میں جشن کی جشنی ازادی کی تیاریاں اور روز پر بازاروں گلی اور محلوں کو سجایا زانی لگا اور سیولنکا سے ٹیسٹ سیریز سے پہلے انگلینڈ ٹیم کو بڑا دھشکہ لگیا ٹیسٹ ٹیم کی کپتان بین سٹوکس انجڈ ہو گئے بین سٹوکس دی ہنڈر لیگ میں رنز لینے کے دوران انجڈ ہوئے سٹریچر نہ ہونے سے بین سٹوکس کو چل کر گراؤنڈ سے باہر جانا پڑا تیبیم داکھ کے لیے اسپطال منتقل اور انگلینڈ ڈی ہنڈر لیگ کے رون پولارڈ نے راکشد خان کا بھورکس نکال دیا پانچ گردوں پر پانچ چکے مار کر اپنی ٹیم کو فتح دلا دی پولارڈ کی شاندار بیٹنگ کی بدولل ساؤڈن بریو نے ٹرینڈ راکٹس کے خلاف دو وکٹوں سے فتح حاصل کی